جی ناظرین السلام علیکم آج کچھ امپورٹنٹ سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ان کے بارے میں بات کرنی ہے یہ وہ سٹوریز ہیں کہ جن سے جو پلٹیکل سیناریو ہے سیاسی پسمنظر ہے اور منظرنامہ ہے اس میں کافی زیادہ تبدیلی کے امکانات نظر آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے کیا پاکستان ایک دیوالیا ملک بن چکا ہے پاکستان ڈیپالٹ کر چکا ہے یہ انٹیٹری ڈیفالٹ کر چکی ہے یا نہیں اور اگر ایسا ہوا ہے تو اس کی وجوہات کون ہیں اس کے مجرمان کون ہیں کن لوگوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے پہلی سٹوری پیش پہ ہم بات کریں گے دوسری خانے وال کا الیکشن ہوا اور آپ نے دیکھا کہ نون لیگ ایک دفعہ پھر جیت گئی حالانکہ ٹکٹ کسی اور کو دیا جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا پی ٹی آئی کے جو پچھلی دفعہ امیدوار تھے ان کو ٹکٹ دیا گیا لیکن اس کے پاوجود نون لیگ جیت گئی تو کیا ہماری سیاست میں وہ وقت آ پہنچا ہے جب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نواز شیف صاحب اب اس مقام پر ہیں کہ اگر وہ کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو اس کو بھی آہ فتح نصیب ہوگی تیسری سٹوری آہ ہم نے کرنی ہے کہ لندن میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں باعث لوگوں کی لسٹوں کا ذکر ہو رہا ہے آیا صادق کا جو دورہ ہے صادق گورنر جو ملے ہیں لندن میں اس سے کیا ان ہاؤس تبدیلی کے امکانات ہیں یا کوئی بہتری ہو سکتی ہے یا یہ سیٹ اپ جا سکتا ہے اس پر آہ بھی بات کرنی ہیں تو سب سے پہلے آہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا دیوالیا پن ہے معاشی دیوالیا پن اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ بات کہاں سے آئی یہ بات آہ شبر زیدی جو ایف بی آر کے چیئرمن بھی رہے پی ٹی آئی کے بڑے لادلے تھے اور یہ میرے خیال میں ان کو شمار کیا گیا تھا کہ ان دو سو لوگوں کی جو ٹیم ہے جو خان صاحب نے لانی تھی جس سے ملک میں تہل کا مات جانا تھا اور معاشی انقلاب آ جانا تھا انہوں نے یہ بات کہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے یہ انٹیٹی اب ڈیفالٹ کر چکی ہے اور انٹیٹی سے مراد ان کی پاکستان تھا اور اس کی وجوہات بہت آہ واضح ہیں ہم بالکل آئی ایم ایف کے رحم و کرم پر بیٹھے ہیں ملک میں پرڈکشن کوئی نہیں ہو رہی کسی قسم کا کاروبار نہیں ہو رہا بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے کرزے بیرونی بڑھتے جا رہے ہیں دنیا سے ہم بھیک مانگنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر رہے تو یہ ساری آہ صورتحال ہے اور ہمیں اگر آئی ایم ایف کی قسط جو کہ وہ بڑا ترسا ترسا کے صحیح زلیل و خار کر کے دے رہے ہیں وہ نہ ملے اگر سعودیہ اپنے پیسے نکلوا لے جو کہ بہتر گھنٹے کے آہ نوٹس پر سعودیہ نکلوا سکتا ہے تو پھر اس کے بعد آہ کچھ زیادہ بچتا نہیں ہے اس ملک کی محیشت میں یہ سب کچھ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جائیں جانی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے جو دعوے ہیں معاشی ترقی کے وہ سرہ سر جھوٹ ہیں فرہد ہیں کوئی دنیا پاکستان میں ترقی نہیں ہو رہی پاکستان اور یہ گورنر آہ پنجاب نے بھی آہ جا کے کہہ دیا کہ پاکستان چھ ارب ڈالر کے بتلے گروی رکھ دیا گیا ہے آئی ایم ایف کے ہاتھوں تو یہ وہ انہی کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ نہیں کہہ رہے انہی کے لوگ کہہ رہے ہیں اور ابھی منی بجٹ بھی آ رہا ہے اور جس میں پتہ نہیں ایک سو سترہ چیزوں کی آ قیمت بڑھ رہی ہے تو وہ ایک بہت بڑا بوران آنے والا ہے یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے اس پہ بات کرنی چاہیے اس کے مجرمان کون ہیں اس کا مدہ کس پر آتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم نے آئی ایم ایف سے کرزہ لیا تو وہ خود کچھ ہی فرما لیں گے تو کرزہ تو ہم نے لے لیا لیکن خان صاحب کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی جب یہ حکومت میں آئے ہیں تو میڈیا کے دعوے اپنی جگہ کے ہمارے پاس بڑی زبردست ٹیم ہیں بڑے زبردست لوگ ہیں ان کی بالکل تیاری نہیں تھی انہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ ملک کیسے چلانا ہے انہوں نے نواز شریف اور اس کی حکومت سے یہ ملک چھین لیا تھا زور زبردستی دھانس دھاندلی کے ذریعے اب چھین لیا اب انہیں ملک چلانا نہیں آتا تھا اس زمانے میں وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے وہ کہا کرتے تھے معیشت کے سیمیناروں پہ فائی پوائنٹ ایٹ گروت پہ کہا کرتے تھے کہ یہ معیشت اگر اتنی بری نہیں ہے تو اتنی اچھی بھی نہیں ہے اب کوئی بیان نہیں ان کا آ رہا تو ان کی تیاری بالکل zero تھی انہوں کے پاس واحد حل یہ تھا کہ بیرونی کرزے لیں اور بیرونی کرزے کا واحد طریقہ ہمارے پاس آئی ایم ایف پچھتا ہے آئی ایم ایف کے علاوہ بھی ہمیں کرزے مل سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آئی ایم ایف کی اپروول ضروری ہوتی ہے اگر کسی ملک کو آئی ایم ایف کا کرزہ مل جائے تو باقی کرزوں کا بھی رستہ کھل جاتا ہے انہوں نے جلدی جلدی میں آئی ایم ایف سے معاہدے کیے without realizing کہ ان معاہدوں سے پاکستان کو پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے عوام کو کیا نقصان پہنچے گا چونکہ تیاری نہیں تھی یہ فوری طور پر چاہتے تھے کہ کہیں آہ نظام مملکت رک نہ جائے لوگوں کو تنخواہ ملتی رہیں دفاعی اخراجات پورے ہوتے رہیں وہ سارا کچھ جلنا شروع ہو گیا آئی ایم ایف کے کرزے اب آئی ایم ایف کوئی ایسے تھوڑی کرزے دے دیتا ہے آپ کو اس کی اپنی بڑی سخت آہ restriction ہوتی ہیں اور وہ دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی پرائس ان کی مرضی سے بڑھتی ہے گیس کے بل بجلی کے بل ان کی مرضی سے بڑھتے ہیں وہ جو معاہدہ کیا آئی ایم ایف سے وہ وہ غلط معاہدہ تھا اس کا نتیجہ پاکستانی معیشت بھگت رہی ہے اور اس وقت بہت سے لوگوں نے جس میں ایک سیکٹری فائنائس بھی تھے شاید انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ معاہدہ اس طرح منو ان ہم تسلیم نہ کر لیں ہم اپنے کچھ ریزسٹنس شو کریں لیکن چونکہ پینک تھا اور ان کے پاس کوئی دوسرا حل نہیں تھا آئی ایم ایف کے علاوہ تو انہوں نے فوری طور پر وہ معاہدہ کر لیا اس معاہدے کا خمیازہ پاکستانی قوم بھگت رہی ہے اس معاہدے کا خمیازہ اب حکومت پاکستان بھی بھگت رہی ہے اس لیے کہ حکومت پاکستان سے بڑی چیز بن گئی ہے اب گورنرل سٹیٹ بینک نہ حکومت بینکوں سے قرضے لے سکتی ہے نہ سٹیٹ بینک کو کوئی ڈکٹیٹ کر سکتی ہے سٹیٹ بینک جس میں آئی ایم ایف کے نمائن دے رضا باقر صاحب بیٹھے ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور وہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کیسے چلے گی انہیں اور یہ لوگ نمبرز کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہاں سے دو خرب ادھر ڈال دیا تو یہ گراف ٹھیک ہو گیا ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جب یہ ایک اماؤنڈ کہیں اور ڈال دیتے ہیں تو اس سے کتنے انسانوں پر کتنا برا اثر ہوتا ہے معیشت دانوں کی اور جو ایکانومسٹ ہیں بعض وقت اس طرح کی عرکتیں کرتے ہیں اور انہیں انسانی سفرنگ کا اندازہ نہیں ہوتا اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں اپوزیشن نے تو کہنے ہی کہنا ہے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ملک دیوالیا کر چکے ہیں اور اگر آئی ایم ایف کی اگلی قصد نہیں ملتی تو آپ دیکھئے گا اور وہ دن بدن رسٹکشنز بڑھاتے جائیں گے انہیں صرف شوق تھا کہ کسی طرح عمران خان وزیراعظم بن جائے بن گئے ہیں اب چلائیں ملک تو یہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ والا پروجیکٹ شروع کر دیا یہ والا پروجیکٹ شروع کر دیا کوئی پروجیکٹ نہیں شروع ہوا پاکستان میں ایک پی ٹی آئی کا بڑا پروجیکٹ ہونا تھا اس دور میں وہ راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ تھا وہ بھی کرپشن کا شکار ہو گیا آپس میں لڑ مر کے سارے سائٹ پہ ہو گئے اور پروجیکٹ بند کر دیا گیا حالات اب اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ سوائے غریب آدمی پر ٹیکسز لگانے کے کوئی حل نہیں ہے غریب آدمی کی ظاہر ہے وہ کیسے بول سکتا ہے حکومت کے آگے وہ دن بدن آ آ پستا جا رہا ہے اور اس کو روٹی آ کا اور ایک اپنی خوراک کے مسائل اتنے درپیش ہیں کہ وہ ملک کے دیگر سماجی جمہوری مسائل کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جا سکتی اتنا آپ نے اسے بے بس کر دیا ہے اتنا ظلم اس پر کر دیا ہے تو اگر ہم امیجن کریں کہ اگر ہم فائی پوائنٹ ایٹ معیشت کو چلنے دیتے اس وقت کی سچی باتیں یہ ہیں کہ اس وقت پاکستان دنیا کی فاس ترین گروئنگ ایکانومیز میں شامل ہو رہا تھا اور اس کا بہت زیادہ کریڈٹ اسحاق ڈار صاحب کو جاتا ہے نواز شریف کے دورے حکومت میں جب فائی پوائنٹ ایٹ گروتھ ریٹ تھا اس کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان دنیا کی بیس بڑی ایکانومیز جو ہیں جو آہ دنیا کے ایکنومک سسٹم میں بڑی آہ پذیرائی حاصل کر سکتی ہیں پاکستان کا شمار ان ایکانومیز میں ہوگا ترقیاتی پروجیکٹ لگ رہے تھے کئی سڑکے بن رہی تھی کئی بجلی کے منصوبے بن رہے تھے روزگار لوگوں کو مل رہا تھا ہر طرف ترقی ہو رہی تھی آپ کو اب تک اندازہ ہو گیا ہوگا اور اگر نہیں ہوا تو ہو جانا چاہیے کہ اس حکومت نے آتے ہی تمام ترقیاتی پروجیکٹ تمام تر ترقیاتی پروجیکٹ بند کر دی ہے نہ آپ نے کوئی دیکھا ہوگا کہ کوئی پل بن رہا ہے نہ کوئی سڑک بن رہی ہے نہ بجلی کا کوئی منصوبہ لگ رہا ہے نہ کوئی پرڈکشن پلان لگ رہا ہے ہاں وزیراعظم افتتاح ضرور کر دیتے ہیں آہ ہر اس پروجیکٹ کا جو گزشتہ حکومت نے شروع کیا تھا جس کے پیسے مل چکے تھے اور اس کو بنانا ہمارے لیے مجبوری تھی تو وہ جب تک اس کی تکمیل ہوتی ہے یہ فتہ فتہ فٹ فیتہ کاٹنے پہنچ جاتے ہیں اور یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا بیسیوں دفعہ ایسا ہوا ہے یہ انہوں نے ایکشلی تو اس ملک میں ایک نلکہ تک نہیں لگایا اور کہاں تین سو پچاس ڈیم بنانے تھے کہاں پتہ نہیں کتنے ایک ارب دو ارب درخت لگانے تھے لیکن انسان اس حکومت کے دور میں بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں اور ملک کو اپنی بقا کا مسئلہ درپیش ہے کیونکہ دنیا اب جنگی قوتوں سے نہیں آگے بڑھتی دنیا اب معاشی قوتوں سے آگے بڑھتی ہے اور معیشت کا جو حال ہے وہ میں نے آپ کو سنا ہی دیا ہے یہ تو ہو گیا جی کہ پاکستان دیوالیا کیوں ہو رہا ہے اور کس نے کیا ہے اور کس کا کس کے سر اس کا الزام آتا ہے اب دوسری سٹوری پہ چلتے دوسری سٹوری خانوال کا الیکشن ہے خانوال کے الیکشن میں بہت حیران کن چیزیں ہوئیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نشاط ڈاہا صاحب نے جو ہے یہ الیکشن جیتا تھا پچھلی دفعہ اب ان کی صاحبزادی نے پی ٹی آئی سے ٹکٹ لیا اور وہ پی ٹی آئی سے الیکشن لڑے رانہ سلیم صاحب پی ٹی آئی کے تھے اس دفعہ وہ نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑے اور رانہ سلیم صاحب کی کوئی بہت اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے یہ انہوں نے نون لیگ کے خلاف مریم نواز کے خلاف نواز شریف کے خلاف بہت زیادہ آہ بہتان لگائے تاکہ انہیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل جائے ٹکٹ مل گیا تھا انہیں اور لیکن کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی اب وہ سچویشن ہو گئی ہے اب خانوال کے لوگوں کے بارے میں اور وہاں پہ جو ریپورٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو رانہ سلیم صاحب ہیں کو بہت زیادہ اچھی شہرت کے بھی مالک نہیں ہے اور ان کے معاملات پارٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ بھی خراب ہے حفظہ شباز کو جب انہوں نے جنوبی پنجاب کا دورہ کیا گیا تھا تو انہیں یہ دکھایا گیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا مغلزات پکی ہیں آہ نواز شریف کے خلاف مریم نواز کے خلاف اس لیے کہ پی ٹی آئی میں رہنے کا طریقہ یہ ہے اس کے باوجود ان کو ٹکٹ دے دیا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹکٹ نہیں انہیں ملنا چاہیے تھا اب جو مسلم لیگ نون کے بنیادی کارکن ہیں جو نظریاتی کارکن ہیں خانے وال میں وہ بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھے اور ان میں سے ایک بڑی تعداد نے آہ جو نورین نوشین ڈاہا یا نورین ڈاہا شاید ان کا نام ہے جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لڑا رہی تھی الیکشن ان کو آہ ووٹ دیئے ہیں جو ووٹ کا ڈیفرنس ہے وہ بارہ تیرہ ہزار آہ ووٹوں کا نکلا ہے اور رانہ سلیم صاحب بارہ تیرہ ہزار ووٹوں سے جیت گئے اگر اس کی جگہ کوئی بہت بہتر امیدوار ہوتے آہ یا آہ جو آہ نشاد ڈاہا کی آہ سابزادی تھی ان کو پی ایم ایل این کا ٹکٹ ملتا تو یہ لیڈ جو ہے پچیس تیس ہزار ووٹوں کی ہونی چیئے تھی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ این ای ایک سو تیس میں بھی ہم نے یہ دیکھا اور ابھی پی پی ٹو زیرو سکس میں بھی دیکھا جو باقی جماعتیں ہیں وہ ساری کھٹی بھی ہو جائیں تو ان کا ووٹ اتنا نہیں بنتا جتنا نونڈلی کا بنتا ہے اور یاد رہے کہ یہ جو آہ نشست ہے یہ جنوبی پنجاب میں آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک مفروضہ تھا کہ جنوبی پنجاب میں ہمیشہ کوئی دوسرے آہ فیکٹرز آہ کا فرما ہوتے ہیں اور انٹی نواز ووٹ ہے وہ بھی بات ختم ہو گئی ہے اب صرف پاکستان میں دو طرح کے ووٹ رہ گئے ہیں پرو نواز اور انٹی نواز اور انٹی نواز میں تمام قوتیں بشمول عسکری قوتیں بھی شامل ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا زور دکھا لے پیپلز پارٹی آہ تو ختم ہی ہو گئی ہے اور وہ جو این اے ون تھرٹی تھری میں جو انہوں نے خواب دیکھے تھے وہ خواب اس میں چکنا چور ہو گئے ہیں تو وہ اگر ساری قوتیں بھی کھٹی ہو جائیں تو ان کے ووٹ کا والیم اتنا نہیں ہوگا جتنا مسلم لیگ نون کا ہوگا اگر فری اینڈ فیر الیکشن کریں پی ٹی آئی وہ بدقسمت جماعت ہے کہ جو حکومت میں ہونے کے باوجود ہر زمنی الیکشن ہار رہی ہے ہمیں اس لیے کہ یہ آئی دھاندلی سے ہیں یہ دوسری جماعتیں اگر دیکھا جائے تو وہ جب حکومت میں ہوتی ہیں تو وہ الیکشن جیتی ہے یہ واحد حکومت ہے جو ہر زمنی الیکشن کو ہار رہی ہے اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دھاندلی سے آئے دوسری چیز ان کی گورنس ہے تیسری چیز مہنگائی کا وہ طوفان ہے جس کی وجہ سے لوگ ان سے متنفر ہو چکے ہیں ابھی بھی اس الیکشن میں بھی بہت کوئی کاروائیاں کی گئیں باری کاروائیاں کی گئیں لیکن اگر فیر الیکشن ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر صورتحال بہت بزل جائے گی صرف پنجاب میں نہیں کی پی کے میں بھی بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ صورتحال بہت زیادہ چینج ہو جائے گی اور وہاں پر نون لیگ کا ایک بڑا میسیف ووٹ نکلے گا ضروری نہیں ہے کہ اس میں سے بہت سارے ووٹر نواز شریف کے نظریے سے اتفاق کرتے ہو لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس حکومت سے تنگ عوام جو ہے وہ ایک سٹیج پر اپنی بات کہنے پر آ گئی ہے اور ان کے پاس طریقہ ووٹ کا ہے اگر آئندہ انتخابات آہ جو ہیں وہ آہ شفاف ہوتے ہیں جس کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سنایا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ صاف شفاف آہ کلین الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون سے بڑی قوت آہ انتخابی میدان میں کوئی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے مجھے خدشہ ہے کہ ان کو کبھی بھی الیکشن جیتنے نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کوئی شخص عوام کے بلبوتے پر عوام کی قوت کی بنا پر آہ جو ہے وہ آہ اقتدار میں آئے ان کو چاہیے یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کا سہارا اختیار کریں لوگ ان کے آہ جو پٹھوں ہیں ان کی مدد سے حکومت میں آئیں اور اس کے طریقے بڑے آسان ہیں کہ مختلف جماعتوں کے گروپ بنا دیے جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے آہ کلسٹرز بنا دیے جاتے ہیں اور پھر آہ یا پھر لوگوں کو بے ضمیر لوگوں کو ٹکٹ دلوایا جاتا ہے اور اس بے ضمیر لوگوں کو ٹکٹ دینے کا فائد ہے دا اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ وہ بیکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں لوٹے ٹائپ کے ان کو جب مرضی کسی جماعت سے نکال کر کسی اور میں کر دیا جائے اور انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انٹیگریٹی اور سیاسی وقار ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا وہ ہمیشہ سے پنجاب میں کچھ لوگوں کی ایک بڑی پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں کچھ لوگوں کی ایک بڑی تعداد رہی ہے جو صرف اسٹیبلشمنٹ کے سارے الیکشن لڑتے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں اور اس ٹکٹوں کی بیسس پر وہ جب الیکشن جیتے ہیں اور جب چاہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر برواز کر جاتے ہیں اور یہی آہ معاملہ اب نون لیک کے ساتھ بھی ترپیش ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہم آتے ہیں اب تیسری سٹوری کی طرف تیسری سٹوری کہ لندن میں نواز شریف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور مختلف پارٹیوں کے آہ رابطے والے بھی پہنچ رہے ہیں اور آہ آہ ایاز صادق صاحب بھی گئے ہیں ایک خبر بہت عام ہے کہ بائیس لوگوں کی لسٹ دی گئی ہے ابھی جو خانوال والی بات میں نے آپ کو بتائی وہ ذہن میں رکھئے گا. بائیس لوگوں کی لسٹ دی گئی ہے اور وہ بائیس لوگ ایسے ہیں جو دوسری جماعتوں میں ہیں کوئی پی ٹی آئی میں ہیں کوئی کاف لیگ میں ہیں اور ملتمس ہیں یہ سارے نواز شیف صاحب سے کہ مہربانی کریں کہ ان کو ٹکٹ دے دیا جائے یہ اچھے الیکٹبلز ہوں گے یقیناً اور ان کی فرمای صرف یہ ہے کہ ہمیں نون لیگ کا ٹکٹ جائیے کیونکہ یہ جو ایم این اے ایم پی اے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہوا کا رخ بہت اچھی طرح بھابتے ہیں انہیں پچھلے الیکشن میں پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈرو کسی اور طرف چل رہی ہے تو انہوں نے بالکل بھی آہ پی ٹی پی ایم ایل این کا ٹکٹ ایکسپٹ نہیں کیا اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے پہ پیچھے بھاگتے رہے اب جو گولڈن کارڈ ہے اس وقت آہ پنجاب میں اور پاکستان میں انتخابی سطح پر وہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ ہے اب پی ایم ایل این اگر یہ بائیس لوگ آہ ایکسپٹ کر لیتی ہے یہ الیکشن تو جیت جائیں گے یہ الیکٹیبل بھی ہیں طاقتور لوگ بھی ہیں آہ اور پھر نون لیگ کا آج کل کلاوٹ بھی ہے ہوا بھی اس رخ بھی چل رہی ہے الیکشن جیت جائیں گے لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ ایک سٹیج پر آ کر پی ایم ایل این کے ساتھ دگا کریں گے ان کو ٹکٹ اسی لیے دلوائے جا رہے ہیں کہ یہ آہ کسی سٹیج پر کوئی گروپ بنا لیں کوئی فورڈ بلوک بنا لیں اور حکومت کو پوری طرح چلنے نہ دیا جائے ڈسپائٹ آف تا فیکٹ کہ یہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں لیکن یہ صرف اس لیے مانگ رہے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی تک پہنچنا ہے اسمبلی سے آہ میں جا کر کیا کرنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوگا اب اس میں نون لگ کے لیے آہ بڑا مشکل فیصلہ ہے ایک طرف تو بائیس لوگ ہیں بائیس سیٹے بڑی سیٹے ہوں گی یقیناً تو وہ آہ آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک وہ نظریہ کی بات بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک ووٹ کو عزت دی اور وہ آہ سارا نعرہ جو سیول آہ سپریمیسی کا پارلیمان کی بالا دستی کا وہ ساری باتیں اب جب کی تو اس کی پینیٹریشن کی وجہ سے ان کی عزت ہے تو کیا اس نظریہ کو آگے بڑھانا چاہیے یا پھر الیکٹیبلز کی والی سیاست کرنی چاہیے جس میں نون لگ بہت ماہر ہے جو ہلکوں کی جوڑ توڑ ہے اس میں نون لگ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو اب الیکٹیبلز کو ساتھ رکھنا ہے میرا اگر یہ مشورہ مانے تو اس دفعہ تھوڑے سے بہادر بنے اور نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ قائم رہے ہیں یہ جو اڑتے پرندے ہیں ان کو ریجیکٹ کریں جو کہ خانے وال میں ریجیکٹ نہیں کیا اگر یہ ان کو ریجیکٹ کریں گے اور نئے لوگوں کو سامنے لائیں گے جو کہ ان کے نظریہ کے ساتھ پارلیمان کی سپریمیسی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے تو اس ملک میں ایک بڑا چینج جائے گا ورنہ آ نون لگ کی حکومت آ جائے گی اور تھوڑے دنوں کے بعد یہی بائیس لوگ جو بڑی منتیں کر کے بڑی درخواستیں کر کے نواز شریف صاحب کے پاس پہنچ رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں نون لی کا ٹکٹ مل جائے یہی بائیس لوگ وہ سب سے پہلے لوگ ہوں گے جو نواز شریف کو دھگا دیں گے نواز شریف کے خلاف فاورڈ بلوگ بنائیں گے اور وہ جو حکومت جو عوام کی منشاہ سے یہاں پر آئی ہوگی اسی حکومت کو گرانے میں سب سے فعال کردار انہی بائیس لوگوں کا ہوگا تو میرے خیال میں آہ اس دفعہ دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس میں آہ ٹکٹ ان لوگوں کو دینا چاہیے جو ان کے نظریے کے ساتھ جو ان کے آہ نیریٹیو کے ساتھ بیانیے کے ساتھ مخلص رہے اور جو لوگ دھگا کرتے رہے پیٹھ میں آہ خنجر آہ گھوپتے رہے ان لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے اس لیے کہ اگر آپ کے پاس پنجاب میں اس دفعہ نون لیگ کا ٹکٹ نہیں ہوگا کسی بھی جماعت کا ہوں الیکٹیبلز ہی کیوں نہ ہوں الیکٹیبلز ہی کیوں نہ ہوں ان کے لیے بہت مختلف آہ مشکل ہوگا آہ آہ الیکشن جیتنا اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کے اوپر نواز شریف کا دست شفقت نہیں ہوگا اور وہ اگر نہ ہوا تو جو رو پنجاب میں چل رہی ہے جو اویرنس اور آگاہی کا لیول آ رہا ہے اس کے بعد آہ بہت مشکل ہے کہ کوئی اور الیکشن جیت سکے لیکن شرط وہی ہے کہ یہ سب کچھ اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوئے اگر الیکشن میں دھاندلی ہی کرنی ہے یا ماضی کی طرح نشستوں میں گڑھ بڑھ ہی کرنی ہے تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے پھر یہ چاہیے اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں اتنی ریہرسلے کر چکے ہوئے ہیں الیکشن لڑنے کی اسٹیبلشمنٹ والے کہ یہ چاہے تو جناب تحریک لبیک کو پورے ملک میں جتا دے یہ چاہے تو تحریک انصاف کو اس قدر ابتر صورتحال کے باوجود جتوا دے تو یہ گین جو ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں ہے کہ انہوں نے کیا مزید رسوائی کو قبول کرنا ہے کیا اس ملک کی تباہی کے الزام کو قبول کرنا ہے یا پھر انہوں نے پہلی دفعہ اپنے حال سے ماضی سے کوئی سبق سیکھنا ہے اور عوام کے نمائندوں کو حق حکمرانی دینا ہے جس کا مطلب ہے عوام کو حق حکمرانی دینا ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ گزشتہ تین سال میں بہت زیادہ بیک فوٹ پر بھی آئی ہے اور بیک فوٹ پہ آنے کی وجہ ان کے اپنے سٹیکس ہیں جو کسی بھی سیاستدان کسی بھی سیویلین سے زیادہ ہیں تو وہ اتنا بیک فوٹ پہ آئے ہیں کہ اب انہیں جو نادیدہ سا اقتدار ہوتا ہے ہمیشہ سے پاکستان میں قائم رہتا ہے وہ اقتدار بھی جاتے ہوئے خطرے میں لگ رہا ہے اور اب وہ ڈائریکٹ کلیش سیاسی جماعت اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ ڈائریکٹ کلیش افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اب گلی گلی سے یہی آواز آ رہی ہے کہ عمران خان کو حکومت میں لانے والے اسٹیبلشمنٹ والے ہیں جنرل باجوا ہے جنرل فیض امید ہیں ان لوگوں نے پھر آسیم سلیم باجوا کا تذکرہ ہو جاتا ہے کرپٹ بھی یہ لوگ ہیں تو یہ باتیں اگر ابھی بھی بہت بڑھ گئی ہیں لیکن اگر اور زیادہ بڑھ گئی تو وہ جو نادیدہ اقتدار ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ ختم ہو جائے گا اور انہیں اپنی آہ کیے پر مزید پشہ مانی ہو سکتی ہے اور خالات اب اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب عوامی سطح پر بھی لوگ ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں پارلیمان کی سپریمیسی چاہتے ہیں جمہوریت کی عزت و توقیر چاہتے ہیں اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر اس کا خمیازہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا جو ایک طرح سے سینس اف ہیٹرڈ عوام کے اندر آ گئی ہے اس میں کمی نہیں ہوگی اس میں اضافہ ہی ہوگا موسیقی موسیقی